پیغمبروں کی زمین کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ A. مکہ B. بابل C. فلسطین D. مصر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. فلسطین حضرت عدریس علیہ السلام کس فن میں ماہر تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ A. فن خطابت B. فن کتابت C. فن تعبیر D. فن تدریس آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. فن کتابت حضرت عدریس علیہ السلام کون سے آسمان پر ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ A. پہلے آسمان پر B. چہتے آسمان پر C. پانچوے آسمان پر یا D. ساتھے آسمان پر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. چہتے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس وادی میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ A. وادی ایمن B. وادی قرآ C. حضرت موت D. وادی حجر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے A. وادی ایمن اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کس پیغمبر کو اپنا خلیفہ کہہ کر خطاب کیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ A. حضرت موسیٰ علیہ السلام B. حضرت یوسف علیہ السلام C. حضرت ادریس علیہ السلام D. حضرت دعوت علیہ السلام آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے D. حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ایک مہاں کا سفر کتنے دن میں تیہ کرتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ A. ایک دن B. دو دن C. تین دن D. ایک ہفتے میں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے A. ایک دن میں